ان الحکم اللہ علیلہ صدق اللہ العظیم جناب شراج الحق صاحب جناب سردار مسود خان صاحب جناب ڈاکٹر خالد میں آل پارٹیز حریت کانفنس کے بہتی معزز قائدین خواتین و حضرات عزیز نوجوانوں بہتی عزیز بیٹیوں آج کا یہ آزادی کشمیر مارچ اسلام آباد میں بہت اہم ہے اور اس جد و جہد کے لیے ایک سنگے میل کی احسیت اختیار کرنے جا رہا ہے ایک سو اٹھتیس دن سے کشمیری کرپیو اور لاکڈاؤن میں ہے تمام انسانی عقوب پامال ہیں نسل کشی کی جا رہی ہے ظلم اور جبر کی انتہا ہے جناب سراج الحق صاحب نے پورے ملک کے لوگوں کو پکارا ہر شہر میں لوگوں نے یک جیتی کشمیر پر لبے کار کچھ عرصے کے لیے وزیر آزم عمران خان صاحب نے کشمیر کے سپیر ترجمان چند لموں کے اتجاج جنل اسمبلی کے خطاب اوائی سی کے اجلاس کی گفتگو پہ لوگوں کو بیلائے رکھا لیکن آج بانی سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے ہم جانتے ہیں عالمی برادری انسانی عقوب کی تنظیمیں جانت دارے خاموشیں عالم اسلام کا شرازہ بکرا ہوا ہے ان کی خاموشی ان کی بے اسی مودی کے ظلم پہ خاموش رہنا یہ ملت اسلامیہ کا علمیہ ہے دوسری طرف نریندر مودی اقدامات کرتے جا رہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پامال کر رہے ہیں انسانوں کی آہوززکیوں کو نہیں سن رہے اپنے ناجاز قبضے کی صورت میں کشمیر کو ہڑک کر رہے ہیں لیکن آج کشمیریوں کے آقیزہ خون لا زوال قربانیوں کے ذریعے یہ بات ابر کر آئی ہے کہ ہندوستان میں چپے چپے پہ بغاوت کی آواز اٹھکڑی ہوئی ہے میرے عزیزوں میں جانتا ہوں آزادی کی تحریقے حریت کی تحریقے جد و دیت پہ مشکل مرنے آتے ہیں لیکن غیر اطمند ملت بیدار ملت حالات کے سامنے سپر نہیں ڈالتی آج ہمیں اسلام آباد میں اس لیے آنا پڑا ہے کہ آج یہ شک اور شباہ حقائق میں بزلتا جا رہا ہے کہ کئی کشمیر پہ بات کر چکے سودا کر چکے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کا یہ کہنا کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر آزم ہوں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملائشیا کی سمیٹ سے بائی کارٹ کر کے عمران خان صاحب نے کشمیر کے حامیوں کو دھوکا دیا مایوس کیا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگو ہم بہتر سال کی ان انمیٹ لا زوال قربانیوں کو کیا بھول جائے کیا ہم بے غیرتی کی جو سائے کو اپنے آپ پہ مسلط کر کے ان کے سامنے سرندر کر دے اس سمیٹ کی بائی کٹنے شک و شبا کے تابوت میں آخری کیل دھوکا ہے لیکن آج ہم یہ کہنے آئے کہ قومی قیادت اپوزیشن کی قیادت نیشنل لیڈرشپ پارلیمنٹ کے میمبر سن نے پاکستان کے عوام کو آپ مایوس کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی زید کو اپنی ات درمی کو چھوڑو اور قومی قیادت کو قومی متفقہ کشمیر پالیسی پر اکٹھا کرو ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ سپارتی محاص پر روٹ میں دو ہم یہ کہنے آئے ہیں بزدلی نہیں چہات سے انکار نہیں عوامی جذبات سے مو موڑ کر نہیں عوام کے جذبوں کو سنو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات محترم حکمران وں مسئلے کشمیر پہ ٹرمپ کی سالسی درنے اور مہنگائی کے اور اسی طرح آرمی چیف کی توسی کے تنازے فوجی آمر آئین کے آرٹیکل سیکس کے تحت صدا یاد تا اس شخص کے اور اسی طرح اس مقدمے کی آر میں کشمیر کو نظر انداز نہ کرو جرم کے اس راستے پہ مت چلو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اب ریلیوں سے جلسوں سے درنوں سے سیمینار سے کام آگے بڑھ چکا ہے اب یہ سیاست اور ریاست اب یہ حکومت اپوزیشن کی کشم کش رہی اب پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر پہ ہوگا کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت پہ ہوگا کشمیر پہ ظلم ڈانے والے بھارت کے مقابلے میں قومی بیداری سے اب اس مستقبل کا فیصلہ ہوگا جناب سراج الک صاحب قوم تیار ہے لوگ منتظر ہے مستقبل کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کشمیر مرکز و میبر بنے اسی راستے سے کرت نائل اور مفادات کے پرچارت لوگوں سے نجات ملے گی وما لینا اللہ البلاغ المبین